اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیب چینل دوستو آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عورت کیا ہے اسلام میں عورت کا کیا مرتبہ ہے عورت کی کیا اہمیت ہے ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ نے سیب کو کب اور کیوں پیدا کیا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی دس عورتوں کے بارے میں دوستو ان دس عورتوں میں وہ عورتیں بھی ہیں جن سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا آنکھوں سے دھوکے باز انسان کی پہچان کیسے کریں یعنی کسی انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ کیسے پہچانے کیے دھوکے باز ہے یا بفادار تو دوستو سب کچھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں عورت کیا ہے عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے عورت دنیا کی آبادکاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے عورت مرد کے دل کا سکون روح کی راحت ذہن کی اتمنان بدن کا چین ہے عورت دنیا کے خوبصورت چہروں کی ایک آنکھ ہے اگر عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا کی صورت کانی ہوتی عورت حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حووہ صلی اللہ علیہہ کے سبا تمام انسانوں کی ماں ہے اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے عورت کا وجود انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانبروں سے بھی بدتر ہوتی عورت بچمن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا ایک تاج محل ہے دوستو عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راست کرتی ہے بہن بن کر بھائی کی سچی دوست اور بڑے ہو کر ماں کا بازو بن جاتی ہے اور جب بیوی بنتی ہے تو ایک پکتہ اور ہمیشہ ساتھ نوانے والی ہر دکھ و سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس عورت کا مقام اتنا عظیم کر دیتا ہے کہ عظیم جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم ستھے یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ نے سیب کو کبر کیوں پیدا کیا ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر کہنے لگا یا علی میں بہت بیمار ہوں میری بیماری ختم نہیں ہوتی میں کیا کروں تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص میں نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان روز صبح سیب کھاتا ہے تو اللہ اسے شفاہ اتا کرتا ہے اس نے کہا یا علی آپ فرماتے ہیں کہ جس کی جو مرضی چاہے وہ پوچھے کیونکہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دربازہ آپ زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ سوال کا جواب دوں یا وہ سوال بھی میں ہی بتاؤں تو وہ شخص کہنے لگا کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہر بیمار کو سیپ کھانے کے لیے کیوں کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ اپنی بیوی حضرت بیوی ہوا سے جا ملے تو کچھ ہی دن بعد اللہ حق کے فضل و کرم سے بیوی ہوا کے وجود میں حمل ٹھہرا لیکن جیسے جیسے ان کے ماں بننے کے دن قریب آنے لگے تو وہ بیمار رہنے لگیں اور ان کی بیماری کو دیکھ کر آدم علیہ السلام پریشان ہونے لگے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ اے اللہ اس زمین پر میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی شخص نہیں اے اللہ تو حضرت حویٰ کو شفاعتہ فرما تو بس اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ کے دربار میں پہنچنی تھی کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ جنت سے کچھ سیب لے کر آدم کے پاس پہنچو اور اس سے کہو کہ اللہ نے تمہارے اس مرض کی دبا اس فل میں بخشی ہے تو اللہ کے کرم سے بیوی ہوا نے جب وہ سیب کھایا وہ شفایاب ہونے لگیں اور یہ بات قائم ہو گئی کہ جب جب خاندان آدم میں کوئی بیمار ہوتا تھا وہ دعا مانگتا تھا تو آسمان سے دبا کی صورت میں ایک سیب نازل ہوتا تھا جیسے ہی وہ سیب کو کھاتا تھا تو اسے شفا ملتی تھی لیکن افسوس جیسے جیسے آدم علیہ السلام کا کنبہ بڑھنے لگا تو لوگوں نے اس جنتی فل کو چھپانا شروع کر دیا اور چھپانے کے بعد اسے بیچنے لگے اور یہ مقابلہ کرنے لگے کہ میرے پاس جنتی سیب زیادہ ہیں اور اسی لالچ کی وجہ سے آسمان سے سیب اترنا بند ہو گئے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس عورتوں کے بارے میں دوستو ان میں وہ عورتیں بھی ہیں جن سے اللہ محبت بنواتا ہے نمبر ایک نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ اللہ کا دیدار کرنے کے لئے خواہش مند ہوں گے لیکن جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ایسی عورتوں کے دیدار کے لئے اللہ خود خواہش مند ہوگا نمبر دو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت بھی اللہ کو بہت پسند ہے جو اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے ایسی عورت سے اللہ بہت محبت کرتا ہے نمبر تین نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہوں سے بچائے گی تو ایسی عورت پر اللہ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا اور جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے نمبر چار نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاک دامن عورت نماز اور روزوں کی پابندی کرے اور جو اپنے شوہر کی خدمت کرے تو ایسی عورت کے لئے جنت کے آٹھوں دربازے کھول دیے جاتے ہیں نمبر پانچ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو اور وہ انتقال کر جائے تو اللہ ایسی عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے نمبر چھے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ایسی عورتیں بھی بہت پسند ہیں جو جھوٹ نہ بولتی ہوں چگلی نہ کرتی ہوں غیبت نہ کرتی ہوں اور فتنہ فساد نہ کرواتی ہوں اللہ ایسی عورت سے بہت محبت فرماتا ہے نمبر سات نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس دنیا میں پاک صاف رہنے کا احتمام کرتی ہے اور خاص کر وہ عورتیں جو حیث کے وقت میں پاک صاف رہتی ہیں پاک صاف رہنے کا خیال کرتی ہیں تو اللہ ایسی عورتوں سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے نمبر آٹھ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتی ہیں نمبر نو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور نمبر دس نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسی عورت سے بھی محبت فرماتا ہے جو اپنے گصے کو پی جاتی ہے اور دوسروں کے قصوروں کو ماف کر دیتی ہے بے شک اللہ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتی ہیں حضرت علی نے فرمایا آنکھیں دیکھ کر دھوکے باز انسان کی پہچان کیسے کریں حضرت امام علی رستے سے گزر رہے تھے ایک شخص روتا روتا آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی میرا جس سے بھی باستہ ہوتا ہے وہ مجھے سباہ تکلیف دھوکے کے کچھ نہیں دیتا میرا کاروبار میرا گھر کرز میں ڈوب گیا ہے یا علی کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں دھوکے باز انسان کو پہچان سکوں بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص اگر دھوکے باز کو پہچاننا چاہتے ہو تو جس سے بھی کاروبار کرو یا بات کرو یا ملاقات کرو تو تین مرتبہ یا علیمو یا رحیمو یا رحمان پڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھو اگر وہ آنکھیں چرانے لگے یا گھبرانے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان تمہارے لیے بہتر نہیں لیکن اگر مطمئین رہے اور پہلے جیسا رہے مسکرانے لگے تو پھر تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو موسیقی موسیقی